بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکون تجارتا ان ترازم انکم گرام قدر ناظرین کسی زمانے میں انسان اپنی جو احتیاجات ہے اور جو رزمرہ کی اس کی ضروریات ہے اس کے حصول کے لئے وہ بہت تگدہ اور بہت محنت اور مشقت اٹھاتا تھا اس کے لئے گھر سے باہر نکل کر سفر اس کو کرنا پڑتے تھے بھاری برکم چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو اٹھانا پڑتی تھی لیکن رفتہ رفتہ زمانے کی ترقی کے ساتھ انسان کی یہ جو ضروریات کا حصول ہے یہ آسان بنتا گیا چنانچہ اس دنیا میں جب سے سنتی انقلاب آیا ہے اور سنتی ترقی شروع ہوئی ہے تو انسان کے ان سہولیات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو اضافہ ہے یہ ایک ایسینڈنگ آرڈر میں مسلسل آگے کی طرف پیشرفت میں ہے آج کا جو سمینار رکھا گیا ہے جس موضوع پر انلائن تجارت اور خرید و فروخ کے احکام تو یہ انسان کیلئے زندگی میں جو سہولیات پیدا ہوئی ہے یہ سب سے آلہ درجہ کی سہولت اور آخری صورت ہے گوئے کے انسان کی سہولیات اور اس کی جو کاروباری زندگی ہے اس کو آسان بنانے کیلئے تو اس حوالے سے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے جو شرع اصول اور ضوابط ہے اس پر ایک نظر ڈالی جائے ظاہر ہے کہ اس سے منار میں اور اس مختصر سے وقت میں کوئی زیارہ تفصیلات تو فراہم نہیں ہو سکتی لیکن جو اجمالی خلاصے کی چیزیں ہیں جو بالکل ایسے ہیں کہ بنیادی اصول ہے وہی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی بنیادی اصول ہے اہم اہم وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ سکیں تو جب سے یہ انلائن تجارت اور خرید فروغ شروع ہوئی ہے اس کے ذریعے سے گھر سے نکلے بغیر انسان اپنے مالی کاروباری معاملات انجام دیتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات بلکہ بعض اوقات کوئی کیپیٹل اور کوئی راسل مال لگائے بغیر انسان اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتا ہے اسی طرح اس میں ایک یہ بات بھی سامنے آئے کہ وہ خواتین جو کہ ہجاب میں رہنا چاہتی ہے گھر میں رہ کر کوئی مالی سرگرمیاں انجام دینا چاہتی ہے ان کے لئے بھی ایک صورت سامنے آئی ہے اس طرح وہ افراد جو کہ معذور ہیں باہر نہیں نکل سکتے تو ان کے لئے بھی کاروباری سرگرمیاں وجود میں لانے کی صورتیں آ چکی ہیں اس انلائن کاروبار میں وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی بچت ہے اور باقی وسائل کی بھی بچت ہے سامان بیجنے اور حوالہ کرنے کی صورتیں بہت آسان ہو گئی ہیں پروڈیکٹ اور چیزوں کے معلومات بہت عام ہو گئی ہیں ہر آدمی اس کو بہت آسانی حاصل کر سکتا ہے اور جو بنانے والے ہیں ان کو لوگوں کی آراز سے متعلق ہونا بہت آسان ہو گیا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی جو منفیکچرنگ ہے اور جو چیزیں بنانے کے کام ہیں اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں چوٹی کمپنیاں جو ہے اور جو غریب ملک ہے وہ بڑے کمپنیوں سے اور ترقیافتہ ممالک سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کاروبار کے ذریعے سے اس میں کافی پیش ربط ہوئی ہے اور یہ ہے کہ اس حوالے سے جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں میں ایک مختصر سا حوالہ آپ کو دے دوں کہ جو یونائٹن نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کا مخفف ہے یو این سی ٹی ای ڈی تو اس کے مطابق دنیا میں پچیس اشاریت تین ٹریلین ڈالر کا کاروبار انلائن ہوتا ہے اور اس میں اکثر جو بڑا پورشن ہے وہ بی ٹو بی کاروبار کا ہے مطلب کہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی کے ساتھ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروبار کرے اس کے علاوہ جو چوٹے حصے کے کاروبار ہے جس کو بی ٹو سی یا سی ٹو سی یا بی ٹو سی کہا جاتا ہے مختلف اس کی صورتیں ہیں تو اس کا پورشن بہت کم ہے اسی طرح جو ترقیافتہ ممالک ہے ان کا جو پورشن ہے اس کاروبار میں وہ اسی فیصد ہے اور جو تیسری دنیا کے غریب ممالک ہے ان کا صرف دو فیصد ہے پاکستان کا شمار بھی ان دو فیصد میں ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں اور ہم نے اس حوالے سے آگے کتنا جانا ہے اب اس ترقی کے سفر کو آگے جب ہم جاری رکھیں گے اور اس ملک کو انلائن کاروبار اور تجارت میں آگے بڑھائیں گے تو ہمیں کچھ شرعی اساسی بنیادی اصول کی رعایت رکھنا ہوگی یہ آج میرے گفتگو کا موضوع ہے دے فنڈمنٹلز آپ ای کامرز کہ جو انلائن تجارت ہے کاروبار ہے اس کے اساسی اصول کیا ہے تو پریزنٹیشن کے پہلے اس پہ ہم آتے ہیں بھائی ہزیفہ جی ہاں تو اصول نمبر ایک پہلا اصول یہ جو اصول ہے یہ بہت بنیادی حیثیت کے حامل ہیں کسی بھی چیز کو جب وجود میں لائے جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک مالیاتی معاملہ اگر ہم وجود میں لاتے ہیں تو اس کے لئے کیا ضروری چیزیں ہیں تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں اگر ان باتوں پر عمل درامت نہ ہوں تو کوئی کاروباری ٹرانزیکشن وجود میں آئے نہیں سکتا تو جب وجود میں نہیں آسکتا تو ظاہر ہے اس سے آگے کے جو درجات ہیں اور مراحل ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی آن لائن ٹرانزیکشن کو کریئٹ کیسی کیا جائے اس کو وجود میں کیسا لائے جائے تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے اور جو اہم بات ہے وہ ہے سیشن آپ کنٹریکٹ کے حوالے سے ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی جو مجلس ہوتی ہے سیشن ہوتی ہے اس حوالے سے ایک دو اہم باتیں ہیں اگر اس کو نظر میں رکھا جائے تو معاملہ ویلیڈ ہوتا ہے درست ہوتا ہے اور اگر اس سے سرف نظر کیا جائے تو معاملہ ناجائز بن جاتا ہے اور پھر اس کی کمائی اور آگے جو نتائج ہے وہ سب خلافی شریعت بن جاتے ہیں سیشن آپ کنٹریکٹ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن آپ کنٹریکٹ ہے کیا اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی مالیاتی معاملہ وجود میں آتا ہے تو اس میں دو فریق ہوتے ہیں ایک فریق معاملے کا آفر کرتا ہے دوسرا اس آفر کو ایکسپٹ کرتا ہے یہ جو آفر اور ایکسپٹنس کا مرحلہ ہے اور ان دونوں کا جو آپس میں جل جانا ہے مربوط ہو جانا ہے اس چیز کو سیشن آپ کنٹریکٹ کہا جاتا ہے لہٰذا سیشن آپ کنٹریکٹ کا ایک ہونا ضروری ہے اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آفر صادر ہونے اور ایجاب جو ہے آفر ایشو ہونے کے بعد اور ایکسپٹنس آنے سے پہلے اس درمیان میں کوئی ایسی سرگرمی کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو کوئی غیر متعلقہ بات درمیان میں نہ آئے اگر آفر کے بعد اور ایکسپٹنس سے پہلے کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے آئی جس کا اس معاملے سے دارک کوئی تعلق نہ ہو جیسے کہ ایک شخص نے آفر کر لی اور پھر وہ دوسرے کسی کام میں لگ گیا یا اس نے آفر کر لیا اور اس کے بعد کوئی دوسری گفتگو شروع کی اس کے صحت اور حالہ حوال معلوم کرنے کے حوالے سے یہ کسی سیاسی ایشو کی ڈسکس کرنے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کے بعد دوسرے پاریق نے ایکسپٹ کر لیا تو جو بھی یہ درمیان میں مرحالہ ایسا آئے گا تو اس مجلس کو ایک مجلس نہیں کہا جائے گا لہٰذا اس میں جو معاملہ وجود میں آیا ہے وہ شرع لحاظ سے وہ ایکزس نہیں کر رہا وہ وجود میں آیا نہیں ہے تو جب آیا نہیں ہے تو اس سے آگے کا مراحل کا تو تصور بھی نہیں ہے تو سیشن اپ کنٹریکٹ کا ایک ہونا ضروری ہے اور آفر کے بعد اور ایکسپٹنس سے پہلے کسی ایسی چیز کا نہ پائے جانا ضروری ہے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہے اب جب ہم ان لائن کاروبار کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں آفر اور ایکسپٹنس کا ایک زبانی اور ایک تحریری زبانی جو معاملہ ہوتے ہیں وہ کبھی تصویر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بغیر تصویر کے ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں جب زبانی معاملہ ہو رہا ہو تو یہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے تو جب زبانی طور پر ایک فریق ایجاب کر لے آفر صادر کر لے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ فوراً اس کو قبول کریں یا اگر اس نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو اسی کے حوالے سے کریں اگر کوئی غیر متعلق بات آگئی تو یہ مجلس الگ شمار ہوگی اور نتیجہ یہ نکلیا کہ کوئی معاملہ میل کے ذریعے ہے یا کسی ویب سائٹ پر لکھنے اور بیجنے کے ذریعے ہے تو اس میں توڑی سے ایک غصہت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تحریری ایجاب اور آفر ہو جائے تو اس میں جو ٹائم کی لیمٹیشن ہے تو جب تک وہ ٹائم برقرار ہے تو اس وقت تک یہ جو ایجاب ہے آفر ہے برقرار رہے گا لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آفر کر لوں اور ایک مہینے تک وہ آفر میری طرف سے برقرار رہے اور دوسرا فریق جو ہے اس تحریر میں اگر کوئی وقت دی گئی ہے اور وہ وقت گزر گیا یا اس تحریر کو ڈیلیٹ کیا گیا یا واپس لیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آفر غیر معصر رہے گا ختم ہو جائے گا لیکن جب تک ایسی کوئی بات نہ ہو تو یہ آفر برقرار رہے گا تو خلاص یہ ہوا کہ زبانی ایجاب و قبول آفر ان ایکسپٹنس میں فوری فوری معاملہ کرنا ضروری ہے درمیان میں کوئی غیر متعلق سرگرمی نہیں آسکتی البتہ جو تحریر ایجاب و قبول ہے تو اس میں کافی وسط ہے اور جب تک اس تحریر میں درج سدہ وقت برقرار ہے تو دوسرا فریق اس معاملے کو قبول کر کے اس کو وجود میں لاسکتا ہے تو یہ پہلا اصول تھا سیشن اب کنٹریکٹ کے حوالے سے دوسرا اصول یہ ہے کہ تحریر ایجاب و قبول یعنی ریٹن جو آفر ان ایکسپٹنس ہے اس میں ایک اہم مرحل یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر آفر صادر کی ہے آپ کی طرف مار ہوگے تو قانون پر اگر آپ نظر ڈالیں گے اور دنیا میں جو طریقہ رائج ہے تو چار طریقے اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں چار نظریات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے فریق کا قبول کرنا ہے وہ کب ہوگا تو اس میں چار نظریات پائے جاتے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ جیسے وہ قبول کو آفر کو ایکسپٹ کرے گا اپنے ہاں اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا وہ زبانی طور پر ایکسپٹ کرے یا تحریری طور پر کرے تو اس سے معاملہ مکمل ہو گیا وہ پہلے فریق کو جس نے آفر کی تھی اس کو پتہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض ہمیں نہیں ہوگا تو پہلے نظریہ یہ پائے جاتا ہے دوسری راہ یہ ہے کہ نہیں صرف اس مرحلے پر یہ معاملہ مکمل نہیں ہوگا یہ ضروری ہے کہ یہ جو ایکسپٹنس ہے یہ پہلے فریق کی طرف روانہ بھی کیا جائے اور ایسے ذریعے سے روانہ کیا جائے جو ایر ریورسیبل ہو جس کو واپس نہیں لیا جا سکے تو جب دوسرا فریق ایر ریورسیبل طریقے سے ایکسپٹنس کو روانہ کرے گا آفرر کی طرف تو تب یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا جبکہ تیسری راہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سے بھی معاملہ مکمل نہیں ہوگا وہ جو ایکسپٹنس ہے وہ پہلے آفرر کے پاس پہنچ بھی جائے تو پہنچنا بھی ضروری ہے جب تک اس کے پاس پہنچے گا نہیں تو معاملہ ایکسپٹنس نہیں کرے گا اور چوتی رائے اور نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ صرف یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ آفر کرنے وال کے پاس ایکسپٹنس پہنچ بھی جائے اور وہ اس کو پڑھ کر اس کے آئلم میں بھی آ جائے تو تب یہ معاملہ مکمل ہوگا یہ چاروں آرہا اگر آپ قانون کی کتابیں پڑھیں گے کنٹریکٹ لا پڑھیں گے تو یہ چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی فقی حوالے سے جو اس گفتگو ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو فریق اور دونوں کا حکم الگ الگ ہیں جو عجاب کرنے والا جو آفر کرنے والا ہے اس نے جب آفر کر لی تو اس کی طرف سے آفر مکمل ہوئی پھر دوسرے فریق نے جب ایکسپٹنس کر لی تو اس کی طرف سے بھی معاملہ مکمل ہوا لہٰذا وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا البتہ وہ ایکسپٹنس جب تک پہلے فریق کے پاس پہنچ نہ پائے تو اس پہلے فریق کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے جو آفر ہے عجاب ہے اس سے رجوع کرے اگر وہ ایکسپٹنس اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو پھر دونوں کے لیے معاملہ مکمل ہو جائے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایکسپٹنس کافی ہے اس کا اپنے ہاں لیکن دونوں کے لیے معاملہ مکمل جب سمجھا جائے گا جب اس ایکسپٹنس کو پہلے فریق کے پاس اس کا وہ پہنچ بھی جائے اور اس کو علم بھی ہو جائے اور جب تک یہ نہ ہو تو اس کو اپنے معاملے سے واپسی اور رجوع کرنے کا اختیار رہے گا تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم فقہہ نے تجویز فرمایا ہے اور اگر ہم اپنے کانٹریکٹ لا پر نظر ڈالے تو اس کا جو دفعہ نمبر چار ہے اس میں بھی یہ دونوں چیزیں لی گئی ہیں تو گوئے کہ ہمارے کانٹریکٹ لا کا دفعہ نمبر چار اور جو فقہ کا فیصلہ ہے یہ دونوں میں آپس میں برابر ہے اور درست ہے آگے ہم جاتے ہیں اصول نمبر تین کی طرف بات چل رہی ہے آفر ان ایکسپٹنس کی جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی اہم مرحلہ ہے جس سے معاملہ وجود میں آتا ہے اگر یہ درست نہ ہو تو کوئی معاملہ اگزسٹ کری نہیں سکتا تو اس حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو ایک تحریری عجاب آفر کی ہے تو آپ کے پاس ایک طویل اختیار ہے جب آپ چاہے اس کو آپ قبول کر لیں لیکن یہ اختیار کب تک آپ کے پاس رہے گا تو اگر یہ ٹائم ریسٹریکٹڈ ہے ٹائم اس میں بیان ہوا ہے آفر کے اندر تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ وقت گزر جائے گا تو آپ کا اختیار خود بخود ختم ہوگا لیکن اگر کوئی ٹائم کے ریسٹریکشن نہیں ہے اس میں تو اس میں دوسرے فریق کے پاس کب تک وہ اختیار باقی رہے گا تو اس پر بھی کافی تفصیل سے فقائی کرام نے بات کی ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم بہت لا محدود اجازت اور اختیار تو دوسرے فریق کو نہیں دے سکتے بلکہ اس کو کچھ محدود کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر چیز کو ہم دیکھیں کہ کس چیز کے حوالے سے معاملہ ہو رہا ہے اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جلد خراب ہونے والی چیز ہے مثلا تو اس میں فوری طور پر ایکسپٹنس ضروری ہے اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے حادثے معاملہ نکل جائے گا یہ کسی اور کو آفر کر سکتا ہے اور اگر ایسی چیز ہے جلد خراب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس میں وقت کچھ زیادہ ہوگا پھر اگر اماؤنٹ زیادہ ہے کسی چیز کی قوانٹیٹی زیادہ ہے تو اس میں زیادہ وقت ملے گا کم ہے تو کم ملے گا اب اس بھی فقہانے کوئی دنوں کے حساب سے نہیں بتا ہے کہ ایک دن یا دو دن اس کو مارکیٹ کے پریکٹس پر رکھا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کے حوالے سے تو جو بھی پریکٹس ہوگا اس حساب سے دوسری فریق کو اتنے وقت تک کا اختیار ہوگا اگر اس وقت تک اس نے قبول نہیں کیا معاملے کو تو پھر معاملہ وجود میں نہیں آسکے گا اور ظاہر ہے کہ اگر اس نے معاملہ کرنا ہے تو دوبارہ سے ایک نیا معاملہ اس کو کرنا پڑے گا یہ تیسرا اصول تھا اور اس کو مارکیٹ کے پریکٹس پر رکھا گیا ہے چوتھا اصول جو ہے وہ زبانی اور تحریری عجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر میں نے آفر کی ہے آپ کو معاملے کا اور وہ ریٹن میں ہے مثلا یا اورل ہے دونوں طریقوں سے تو یہ نہیں ہے کہ جب میں نے آفر کی تو بس معاملہ دن ہو گیا اب میں اگر اپنے معاملے پر نادم ہوں اور رجوع کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کوئی آپشن نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے فقائے کرام نے اس پر تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اگر آفر کرنے والا اپنے آفر سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس رجوع کا اختیار ہے البت اس میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے دوسرے فریق کو آفر کا علم تو دیا ہے لیکن رجوع اپنے ہاں کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہو گا جیسے کہ آفر کا علم دوسرے فریق کو اس نے دیا ہے اپنے آفر اس کو پہنچائی ہے تو اپنے رجوع کا جو اعلان ہے وہ بھی اس کو پہنچائے اگر دوسرے فریق کو رجوع کی اطلاع نہیں ملی کہ آفر کرنے والے نے اپنی آفر واپس لی ہے اور ادھر سے اس نے معاملہ مکمل کر لیا ایکسپٹ کر لیا تو یہ معاملہ درست سمجھا جائے گا اور ڈن سمجھا جائے گا اس میں پھر پہلے فریق کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے تو رجوع کر لیا تھا تو ضروری ہے کہ رجوع کا علم دوسرے فریق کو ہو تو ایک بات اس حوالے سے یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بین اللہ قوام قوانین ہے سی آئیس جی کے نام سے تو اس میں بھی اس رجوع کا جو تصور ہے وہ موجود ہے جیسے کہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آفر کر لے تو اگرچہ یہ ار ریوکی بل آفر ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی ویڈرہ ہو سکتا ہے لیکن بین اللہ قوامی قانون میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ویڈرال جب ہو سکتا ہے جب اس دوسرے فریق کو اس ویڈرال کا علم آفر سے پہلے ہوا ہو یا آفر کے ساتھ ساتھ ہو اگر اس کو آفر کا علم پہلے ہوا ہے اور رجوع کا علم بعد میں ہوتا ہے تو پھر اس آفر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے لیکن فقہ اکرام نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل عام ہے اور وہ یہ ہے کہ نہیں قرآن کا اصول ہے جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کہ تجارت میں جب تک جانبین کی مرضی بالکل شور اور یقینی نہ ہو اس وقت تک کوئی مالیاتی معاملہ وجود میں نہیں آسکتا تو اگر آفر نے رجوع کر لیا ہے اور دوسرے فریق کو اس رجوع کا علم آفر پہنچنے کے بعد ہوا ہے تب بھی اس آفر کرنے والے کو رجوع کا حق ہوگا اور اس کا حق جو ہے یہ معاملے پر حسن انداز بھی ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے معاملہ وجود میں نہیں آسکتا تو فقہ اکرام نے اس کو ذرا دور تک رکھا ہے تاکہ قرآن کے اس اصول پر عمر ہو اور اگر آپ کامن سینس اور عقل سلیم سے سوچے تو اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو یہ چوتہ اصول تھا اجاب اور آفر سے رجوع کرنے کے حوالے سے پانچوہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تحریری اجاب و قبول جیسے کہ آن لائن کاروبار میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایمیل کے ذریعے دوسرے ذرائع سے اور اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کوئی ٹائم لیمٹیشن بھی ہوتی ہے کہ ایک ہفتے تک یہ آفر ہے تو اس میں اس ایک ہفتہ جو بھی وقت دیا گیا ہو اس کے گزرنے سے تو معاملہ خود بخود آفر ختم ہو جائے گی ظاہر ہے اس میں دورہ ہے نہیں لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو اعلان کیا ہے آفر نے جو وقت دی ہے جو لیمٹیشن ہے تو اس وقت تک اس کو اپنے آفر پر برقرار رکھنا یہ کیا ضروری ہے یا اس سے پہلے یہ رجوع بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے فقہ اکرام کی دو آرہ پائی جاتی ہے ایک راہ یہ ہے کہ یہ وقت کی جو لیمٹیشن ہے یہ ایک وعدہ کی حصیت ہے آفر کرنے والا ایک وعدہ کرتا ہے کہ اس وقت تک میں اپنے آفر کو پیشکش کو واپس نہیں لوں گا تو وعدہ ہے اگر اس کو پورا کر لے اچھی بات ہے لیکن اگر پورا نہ کرے تو قانونی طور پر یہ پابند نہیں ہے کہ اس وقت تک اپنے آفر کو برقرار رکھے بلکہ اس کو اختیار ہے کہ اس سے پہلے بھی رجوع کریں لیکن اس حوالے سے جو مجموع فقہ الاسلامی کی جرائے ہیں ان کا قرارداد نمبر ہے چھے تین باؤن اور جو شریعہ سٹینڈڈ ہے اسلامی بینکوں کے لئے اور مالیاتی اداروں کے لئے جس کا نام ہے المائیور الشرائیہ تو ان دو اداروں کی طرف سے جرائے اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آفر نے کوئی ٹائم اورینٹڈ اور ٹائم رسٹیکٹڈ آفر کی ہے تو اس پر پھر لازم ہے کہ اس ٹائم کی پابندی خود کرے اور اس سے پہلے پہلے اس کو رجوع کا حق نہ ہو تو اس وعدے کو انہوں نے لازم حیثیت دی ہے اور ظاہر ہے کہ آج کل کے جو بین الاقوام معاملات ہیں وہ کسی وعدے کو لازم حیثیت دیے بغیر مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتے تو میری رائے میں راجے یہ ہے جو مجموع فقہ الاسلامی کے رائے ہے جس پر پوری دنیا کے سٹینڈڈ بھی بنے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ٹائم کی آفر ہوئی ہے ٹائم کے ساتھ تو اس ٹائم سے پہلے پہلے آفر الرجوع نہیں کر سکتا چٹا اصول اس حوالے سے یہ ہے کہ تحریری عجاب ہو یا زبانی عجاب ہو اس میں حساسیت عام معاملات میں نہیں ہوتی جب بھی ایک فریق چاہے آفر کرے جب بھی دوسرا فریق چاہے ایکسیپٹ کرے اور جب بھی دوسرا فریق چاہے اس چیز پر قبضہ کر لے پوزیشن حاصل کر لے اس میں کوئی جلدی کی اور حساسیت کی بات نہیں ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں حساسیت زیادہ پائے جاتی ہے اور دو معاملات اس حوالے سے زیادہ ہے ایک بیع سرف ہے جو نیچرل منی ہے جو سونا اور چاندی ہے اس کے ایکسچینج کے جو معاملات ہیں اور ایک بیع سلم ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدنی ہے پیسے ابھی اپنے دینے ہے اور چیز بعد میں دوسرے فریق نہیں دینی ہے تو ایسے ان دو معاملات میں ضرور ہے کہ اسی مجلس میں قبضہ ہو پوزیشن بھی حاصل ہو لہٰذا بیع سرف میں ضروری ہے کہ جانبین کا پوزیشن اسی وقت ہو آپس کی چیزوں پر اور بیع سلم میں ضروری ہے کہ جو راسنمال ہے جو پیسہ ہے اس پر دوسرے فریق کا قبضہ اسی مجلس میں ہو لہٰذا اگر انلائن ذریعے سے خرید و فروغ سونے اور چاندی کی ہو رہی ہے یا بیع سلم کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بزات خود انلائن انجام نہ دیا جائے اس لئے کہ اس کے شرائط پورے نہیں ہو سکتے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وکیل بنایا جائے ایجنٹ بنایا جائے کہ اب میری طرف سے فلان کے ساتھ یہ معاملہ انجام دیں اور وہ پھر باہمی ایک دوسرے ریسپریکل پوزیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ اسی وقت ایک دوسرے سے قبضے لے اور چیزیں حوالہ کرے اور وہ معاملہ فیزیکلی وہاں انجام دیں تو بہتر طریقہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ اس میں اختیار کیا جائے انلائن آفر ان ایکسپٹنس سے ایسے معاملات کو انجام نہ دیا جائے پھر بھی اگر انجام دینا ہے تو ضروری ہے کہ جس مجلس میں اجاب و قبول آفر ان ایکسپٹنس ہو رہی ہے اسی مجلس ہی میں جانبین اپنے اپنی چیزوں پر قبضہ کر لے جس کا طریقہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ ہر فریق دوسرے کہ ہاں اپنے ہاں ایک وکیل بنا دیں اور یہ جب اجاب کرے اور وہ قبول کرے تو ہر ایک کے وکیل جو ایجنڈ ہوں گے وہ ہر ایک کی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے فریق سے اصول کر لیں تو جو حساس معاملات ہیں اس میں توکیل کا ذریعہ بہتر ہے بنسبت خود معاملہ کرنے کے تو یہ چٹا اصول ہے ساتوہ اصول جو ایک عام اصول ہے اہم ہے کہ اجاب و قبول آفس میں اس سے معاملہ کب وجود میں آتا ہے جب اس میں کمپیٹیبلیٹی ہو آپس میں منتبق ہو موافق ہو اور ہمہنگی ہو دونوں میں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ دس گاڑیاں میں آپ کو بیچتا ہوں ایک کروڑ کی مثلا آپ کہہ دے کہ میں نے پانچ گاڑیاں خریدی پچاس لگ کی تو یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اس طرح وجود میں نہیں آئے گا اس صورت میں اگر آپ نے یہ آفر کی ہے تو یہ میرے لئے ایک نئی آفر شمار ہوگی اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو پانچ گاڑیاں میں پچاس لاکھ میں بیچتا ہوں تو یہ ایک نیا معاملہ ہوگا لیکن جب تک میں نے یہ کہا نہ ہوں تو آپ کے اس کہنے سے کہ میں آدھی گاڑیاں آدھی قیمت پر لیتا اس سے شریح حوالے سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آتا لہٰذا ضروری ہے کہ جو آفر ان ایکسپٹنس ہے وہ آپس میں بالکل برابر ہو اگر اس میں توڑا سا فرق ہے تو اس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آتا وہ ایک نئے معاملے کی پیشکش شمار ہوگی اور پہلے فریق کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اس کو خبول کرے چاہے تو اس کو مسترد کرے تو یہ ایک الگ اصول ہے جو معاملے کو وجود میں لانے کے حوالے سے ہیں آگے آٹھوہ اصول یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے ایک کسی خاص چیز ریٹ پر کسی خاص چیز کے آفر ہے جس کو تشیر اور مارکیٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ فقی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی کوئی پراپر آفر شمار نہیں ہوتی جس کے بعد اگر دوسرا فریق چیز قبول کرے گا تو معاملہ وجود میں آئے ایسا نہیں ہوتا البتہ جو آفر ہے مستقل جس میں چیز کی فروختگی کی پیشکش بھی ہو اس کی پوری تفصیلات بھی تے ہو جائے قیمت کے حوالے سے بھی بات ہو کوئی اس میں ابحام نہ رہے باقی چیزیں ساری کلیر ہو جائے تو ایسی آفر جو ہوگی اس کے بعد جو ایکسپٹنس ہے اس سے معاملہ وجود میں آئے گا محض کسی اشتہار کے جواب میں ایکسپٹنس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آسکتا لہٰذا اگر کسی نے اشتہار دی ہے مثلا اور اس میں قیمت اور کچھ شرائط تے کی ہے بعد میں وہ اس قیمت میں شرائط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو شریح حوالے سے اس کے پاس اختیار ہے اس لئے کہ ابھی تک معاملہ وجود میں آیا نہیں ہے اور جب تک معاملہ وجود میں نہ آیا ہو تو ہر فریق اپنے جو منشاہ ہے اور جو شرائط ہے اس کو تے کر سکتا ہے تو اس دونوں چیزوں میں فرق ضروری ہوگا کہ تشہیر اور آفر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں قانون کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی آگے اصول نمبر نو کی طرف ہم جاتے ہیں عام جو خرید و فرق ہوتی ہے اس میں تعاتی جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے کہ عملی لیندین کہ ایک شخص نے پیسے دیے اور دوسرے چیز حوالہ کر لی کوئی زبانی یا تحریری آفرین ایکسپٹنس نہیں ہے اس طرح بھی معاملہ وجود میں آ سکتا ہے ریسپریکل پوزیشن کے ذریعے سے لیکن ظاہر ہے کہ ان لائن کاروبار میں یہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ ان لائن کاروبار میں ایکسپٹنس تحریری یا زبانی طور پر آئے گا تو معاملہ پھر تعاتی سے نکلے گا وہ ایک عام نارمل معاملہ بن جائے گا البت ایک صورت بے تعاتی کی ہے جو بہت دلچسپی ہے کہ جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں جیسے کہ باہر ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ارپورٹ اور باہر جگہوں پر اس میں آپ سروس بھی حاصل کر سکتے ہیں کچھ پیسے اس میں ڈال کر کسی جگہ سے کوئی چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ان اٹومیٹک مشینوں کے ذریعے جو معاملہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا فقی حوالے سے تو فقی حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ تعاتی کے اصول کے تحت آتا ہے کہ آپ نے وہاں پیسے رکھ دیے اور چیز آپ کو ملی تو یہ تعاتی عملی لیندین کے ذریعے معاملہ وجود میں آیا اب یہاں ایک بات ذرا باریکی کی ہے اگر آپ نے مشین میں پیسے ڈال دیئے اور چیز آپ کو نہیں ملی تو کیا آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کمپنی کے خلاف کے مجھے چیز ملنے چاہیے اس لئے کہ پیسے میں نے دیئے ہیں فقی حوالے سے آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ عملی لیندین میں معاملہ جب ہی وجود میں آتا ہے جب عملی لیندین ہو وہاں اگر چیزیں ختم ہو گئی ہیں مثلا تو عملی لیندین کا کوئی صورت ہی نہیں رہی جب نہیں رہی تو آپ کے پیسے وہاں رکھنے سے کوئی معاملہ کریئٹ نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو آپ کو کلیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لہٰذا وہاں آپ کو پیسے تو واپس ملیں گے لیکن چیز کا کلیم آپ نہیں کر سکتے اگر کسی نے کوئی بڑا سعودہ اس طرح آٹومیٹک مشین کے ذریعے کیا ہے اور وہ معاملہ عدالت میں چلا جائے تو جو قاضی ہوگا وہ بھی یہی فیصلہ سنائے گا کہ اس میں یہ حکم ہے تو فقی جو اصول ہے تعاتی کا وہ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے جو معاملات ہے اس پر لاغو ہوتا ہے آگے اصول نمبر دس پہ ہم جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ابتلائے عام کی صورت ہے جس کو ڈراب شپنگ کہا جاتا ہے اور انٹرنیٹ پر جو کاروبار ہوتا ہے تقریباً ساٹھ ستر فیصد اسی طریقے سے ہے کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس پر آٹھ دس چیزوں کا اشتہار دیا ہے اور ریڈ بھی لکھے ہوئے ہیں اور لوگ مجھ سے خریداری کرتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جب کوئی مجھے آرڈر آتا ہے تو اس وقت میں کسی کمپنی سے رابطہ کرتا ہوں اور پتہ بھی اس کو دیتا ہوں کہ آپ میں شپنگ نہیں کروں گا آپ میری طرف سے اس شخص کو شپنگ کر کے چیز بیچتے اور میں آپ کو پیسے دوں گا تو مطلب ایسی چیز کو بیچا جاتا ہے جو ملکیت میں بھی نہیں ہوتی اور جب ملکیت میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز موجود بھی نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے تو غیر مملوک غیر مقبوض غیر موجود چیز کی بیع و شرع خرید و فرخت ہوتی ہے جو شریح حوالے سے بالکل باطل ہے ناجائز ہے حرام ہے اس میں اگر بیچنے والے نے کوئی نفع کمائے ہے تو وہ نفع اس کے لئے حرام ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے اور خریدار نے اگر چیز لی ہے تو اس چیز کا استعمال اس کے لئے حرام ہے چلو خریدار کو تو ہم یہ عذر دے سکتے کہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے یا بروقت اس نے اصول کی ہے لیکن بیچنے والے کو تو پتہ ہے تو بیچنے والے کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس حوالے سے وہ بے باطل کے زمرے میں ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا تو اس سے اجتناب ضروری ہے ڈراب شیپنگ کے حوالے سے اس صورت میں آپ کہیں گے کہ شریعت نے تو ہمیں ایک بہت بڑے اس میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا عام کاروبار ہے اور اس سے لوگوں کو محروم کیا تو شریعت آپ کو ایک بن گلی میں بن نہیں کرتی اس کے بہت ہی آسان ایک دو متبادل موجود ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت حتمی کرنے کی بجائے آپ وعدہ کریں اس کے ساتھ کہ بھائی آپ کو یہ چیز چاہیے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنے وقت میں یہ چیز میں آپ کو فراہم کروں گا پھر آپ وہ چیز خرید لے اور جب آپ کی ملکیت اور قبضے میں آ جائے تو تب آپ آگے بیچتے تو معاملہ بلکل سٹ ہو جائے گا شریح حوالے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہاں ایک اشکال ہو سکتے کہ وعدہ تو بہت کمزور چیزیں ہیں تو اصول یہ ہے کہ جو کاروباری وعدے ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں اس کا پورا کرنا دیانتن یعنی اللہ کے حابی لازم ہے اور قانون کی نظر میں بھی لازم ہے تو ایسے وعدے کوئی کچھی چیز نہیں ہوتی جس کو نظرانداز کیا جائے لہٰذا ایسی صورت میں وعدے کا طریقہ اختیار کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایجنٹ بن جائے آپ اس کو کہے کہ آپ کوئی چیز چاہیے تو چیز میرے پاس نہیں ہے البت میں کسی ادارے سے لے کر آپ کو فرام کر سکتا اور اس کا میں اتنی اجرت لوں گا تو آپ جو خرید فروخت میں کمانا چاہتے ہیں اس کو آپ اجرت کے طور پر لے لیں اور اس کو چیز وہاں سے لے کر فرام کر دے تو آپ کا معاملہ درست ہو جائے گا اتنی آسان اس یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن لوگ اس متبادل پہ جائے بغیر وہ معاملہ کرتا ہے جو شریح حوالے سے بلکل باطل ہے حرام ہے تو یہ بہت حساس چیز ہے اس پہ جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے آگے جاتے ہیں اصول نمبر گیارہ کی طرف ان لائن خرید فروخت میں قبضے کی صورتیں بہت ساری ہیں اور آٹ نو صورتیں ہیں وقت کی وجہ سے میں سب پہ نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کو ایک اجمالی خلاصے کی بات بتاؤں کہ جس صورت میں بیچنے والا چیز کے خرچے برداشت کرتا ہو چیز کے بیچنے کے جو فریٹس ایکسپینسز ہے وہ بیچنے والا جب برداشت کر رہا ہے تو یہ چیز بیچنے والا ہی کی قبضے میں ہے تو جب تک یہ خریدار کے قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک خریدار اس میں کوئی تصرف آگے بیچنے کا کام نہیں کر سکتا البتہ جو بیچنے اور جو شیپنگ کے اخراجات ہیں وہ اگر خریدار نے اپنے ذمہ لیے ہیں تو پھر خریدار کے قبضے میں یہ چیز اس وقت آئے گی جیسے یہ چیز شیپ میں جائے گی تو اس سے پہلے پہلے کہ خریدار اس پر قبضہ کرے شیپ کے اندر ہی بھی اس چیز کو بیچ سکتا ہے لہذا جو بین الاقوامی طریقے ہیں تجارت کے تو اس میں جو سی ایف آر ہے اور سی پی ٹی ہے اور سی آئی ایف ہے اس میں بیچنے والے کے بیہاب اور رسک پر چیز ہوتی ہے تو خریدار جب تک اصول نہ کرے چیز کو آگے نہیں بیچ سکتا لیکن آگے جو دوسرے طریقے ایف او بی ہے ایف ایس ہے اور ایف سی اے ہے تو اس میں خریدار ہی کر سکتا ہے تو خلاصہ اس اصول کا ہے کہ قبضے سے پہلے تصرف کی اجازت نہیں یہ قبضے کے بعد ہے اور قبضہ کب حاصل ہوگا نہیں ہوگا تو اس کے ایک سیدھا سا اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخراجات کس کے ذمہ ہیں رسک کب منتقل ہے جس کے ذمہ اخراجات اور رسک ہوگا تو اسی کے قبضے میں چیز شمار ہوگی آگے اصول نمبر بارہ پر ہم جاتے ہیں اور جو بہت اہم ہے کہ کابی رائٹس جیسے کہ دنیا میں اصول ہے تو شریعت نے بھی اس کو لیا ہے کہ جس نے کسی چیز کو اگر ایجاد کیا ہے کوئی اس نے محنت کی ہے تو شریح حوالے سے اس کا حق ہے کہ اس سے وہی نفع کمائے اور دوسرا فریق جب اس چیز کو استعمال کرے جب اس کی طرف سے اجازت ہو لہٰذا کسی نے اگر ایسی کوئی سافٹ ویئر لی ہے جس میں دوسرے کی اجازت کے بغیر اس سے نفع کمائے رہا ہے تو اس کے محنت کے علاہ اس سافٹ ویئر کی طرف جو نفع ہوگا وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا اس لئے کہ اس نے بغیر اجازت کے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے اس طرح کسی معاملے میں جالی شنخت ظاہر کر لیا کسی نے تو دوسرے فریق کوئی اختیار ہوگا کہ اس معاملے سے نکل جائے آگے اصول نمبر تیرہ پر ہم جاتے ہیں اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے دیکھے نہیں یہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کوئی اختیار ہے چینج آپ مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ چینج ہوا تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بین اللہ قوام تجارت میں اس حصول پر عمل نہیں ہو سکتا اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو فقہ انفیق کا موقف ہے اس پر عمل ممکن نہیں یہ بہت مشکل ہے لہٰذا اس حوالے سے فقہ شافی اور مالکی کا موقف ہلیا جائے گا کہ جو چیز آپ نے منگائی ہے اگر وہ آپ کے تیشدہ شرائط کے مطابق ہے تو آپ کو پھر اختیار نہیں یہ واپس کرنے کا البتہ اگر نہیں یہ تو پھر صرف اس صورت میں آپ واپس کر سکتا ہے محض چینج آپ مائنڈ سے آپ چیز کو واپس نہیں کر سکتے آگے اخیار عائب کا اصول ہے اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ لیں گے اگر اس میں کوئی عائب ہے تو بیچنے والے کے ذمہ داری ہے کہ عائب کو ظاہر کریں اگر اس نے ایسے بغیر کیا ہے تو اس نے خیانت دوکہ کیا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ ایسی صورت میں خریدار کو اختیار بھی ہے آج کا جو قانونی تجارت ہے اس میں خیار عائب کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے کہ فقہ میں ہے یہ فقہ کی خصوصیت ہے کہ بہت تفصیل سے نہیں ہے ورنہا آپ کو فقہ اسلامی کا اندازہ ہوتا کہ کتنی تفصیل سے انہوں نے اس چیز معاملے کو ڈسکس کیا ہے آگے ہم جاتے ہیں ایک چیز اگر آپ نے خریدی ہے اور اس میں آپ نے کوئی ڈسکریپشن کی ہے ڈیزائر ڈسکریپشن کہ مجھے یہ معاصفات اس میں چاہیے تو اگر اس حساب سے وہ چیز نہیں ہے تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اس چیز کو آپ واپس کریں البتہ واپسی کے جو اخراجات ہوں گے وہ آپ خود برداشت کریں گے جس کو فقہ میں خیاری وصفی مرغوب آپشن بیسٹ آن ڈیزائر ڈسکریپشن کہا جاتا ہے آگے ایک اور اصول ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے ایک خاص کوانٹیٹی میں خریدی ہے اور وہ کوانٹیٹی آپ کو کم ملی یا زیادہ ملی تو اس کم یا زیادہ کے لیے آپ کو مستقل معاملہ کرنا ہوگا آپ اس چیز کو ایسے ہی نہیں رکھ سکتے کہ آپ چپ ہو جائے کہ بس چیزیں زیادہ ملی ہے تو زیادہ پیسے دے کر چیز اپنے پاس رکھ لیں اس کے لیے مستقل معاملہ آپ کو کرنا ہوگا اور اس میں بھی یہاں میں بتاؤ کہ جدید قانون میں جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سو چیزیں منگائی ہے اور آپ کو ڈیٹھ سو چیزیں ملی ہیں تو یا تو آپ سب کے سب چیزیں خریدیں گے اس ریٹ پر اور نہ سب کے سب کو واپس کریں گے جو بہت ایک غیر معقول چیز ہے لیکن فقہ میں اس میں کافی تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اضافی چیز آپ نے لینی ہے تو پہلے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ لینی یا نہیں لینی لیکن اگر لینی ہے تو اس کے لیے مستقل معاملہ اس شخص کے ساتھ جس نے بھیجی ہے کرنا پڑے گے جب تک مستقل معاملہ نہ ہو تو آپ از خود اس چیز کو سابق اریٹ پر نہیں رکھ سکتے آگے بہت اختصار کے ساتھ ایک دو منٹ میں میں پورا کرتا ہوں قسطوں کا کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں بشرتے کہ یہ بات واضح ہوں کہ معاملہ قسط کا جو ہوا ہے یہ قسطوں پر ہی ہوا ہے یہ نقد پر نہیں ہے اور قسط کی جو مقدار ہے ہر پیریٹ کا وہ بھی واضح ہو اپنے سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض وقت کمپنیا اپنی چیز کیلئے کچھ شرائط تے کرتی از خود دوسرے فریق کے مرضی پر وہ نہیں ہوتی جیسے بھی ہے اس نے وہ چیز اگر لینے ہے تو ان شرائط کو پورا کر کے لینے ہوگی تو ایسی صورت میں حکومت جو ہے اس کا اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ ایسے اگر کوئی غلط اصول کمپنی بناتی ہے ظالمانہ تو اس کو روک ہے لیکن جب تک اس نے روکا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ معاملہ اسی طرح ہوگا ورچول کرنسی کے حوالے سے مختصرا میں بتاؤں کہ اس میں شریح حوالے سے ایک بہت بڑا رسک پائے جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے جو اس کے اونچ نیچ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرے لہذا جب تک کوئی ریگولیٹر اور ایسی صورتحال ہوتی جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور شریعت نے ایسے معاملات میں گسنی کی اجازت نہیں دی جس میں آدمی کا کوئی آگے جو ہے نا وہ مستقبل بلکل ہی مخدوش ہو پتا نہ ہو کہ کیا ہوگا تو جب تک کوئی ریگولیٹری سسٹم نہ ہو تو ورچول کرنسیز میں کاروبار سے اجتناب ضروری ہے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں